السلام علیکم رحمت اللہ و برقاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ دوستو میں بھی ٹھیک ہوں ہشباش ہوں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج صبح میں دیر سے اٹھی اور اس ویسے برطن جو ہے نا وہ میرے جونکہ سنڈے تھا بچوں کو چھوٹی تھی تو پہلے میں نے ناشتہ دے دیا سب کو میں نے کہا پھر آرام سے برطن واش کرتی ہوں تو چلیے آج میں آپ کو دکھانے لگی ہوں کہ برطن جو ہے وہ کتنی دیر مجھے لگتی ہے یہ برطن دھونے میں اور کیا طریقہ کارا اس میں میں کیا کیا چیز استعمال کرتی ہوں تین چیزیں بیسیکلی میں یوز کرتی ہوں لیمن میکس کا لیکویڈ لیمن میکس یوز کرتی ہوں اور لیکویڈ جو ہے نا وہ کالے تیل کی ہی جو جگہ ہے نا وہ استعمال کرتی ہوں لیکن برطن چمکتے نہیں ہیں اس سے تو آج میں نے کالا تیل منگوایا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس میں نا کاسٹک سوڈا نہیں جو ہوتا ایک تو ہوتا ہے نا میٹھا سوڈا کھانے میں ڈالنے مالا وہ نہیں کاسٹک سوڈا اس میں ڈلوایا اس سے نا برطنوں میں ایکسٹرا چمک آ جاتی ہے تو ویورڈز آپ سب کیسے ہیں آپ نے ویڈیو میں جو چیز آپ کو اچھی لگی آپ نے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے اور یہ ہے کہ پلاسٹک کے برطن ویسے صحت کے لیے تو درست نہیں ہے میری کوشش یہی ہے کہ میں پلاسٹک کے برطنوں کو ریپلیس کر دوں سٹیل کے برطنوں کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ جب برطن کا حرمی ہوتا ہے تو پھر وہ استعمال تو ہوتا ہے نا تو زیادہ تر آپ کو ابھی سنگ میں میرے پلاسٹک کے برطن ہی نظر آ رہے ہوں گے یہ اب دو وقت کی ہیں کل رات کے بھی برطن ہیں اور صبح ناشتے کے بھی ہیں تو سب سے پہلے میں نے پانی میں لیکوڈ مکس کیا ابھی میں نے لیمن میکس آیا نہیں ہے تو ابھی آ جاتا ہے لیمن میکس تو میں نے پانی میں لیکوڈ مکس کیا اور اس سے میں یہ نواش کر رہی ہوں اچھا جی تو دوستو میں یہ بات کر رہی تھی آپ سے کہ برطن جو ہیں وہ پلاسٹک کی ہونا وہ جو سکارچ پرائٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ اچھے صاف ہوتے ہیں اور سٹیل کا برطن سید کے لیے بہت زبردست ہے پلاسٹک میں جیسے پلاسٹک کا ایک باول ہے اس میں اگر ہم چاہے ڈال کے بھی پیئیں تو سید کے لیے بڑے ہی نقصان دیا ہے گرم سالم نیس میں ڈالیں گرم دودھ ڈالیں کچھ بھی ڈالیں تو پلاسٹک ہمیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ دھمیج کرتا ہے ہماری سید کو تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ لوگ نا اس کو کنورٹ کریں سٹیل میں لیکن شادی کے وقت مجھے اتنی ناوہو نہیں تھی میں نے اس وقت جو ہے وہ لے لیے تھے پلاسٹک کے یہ والا سیٹ میری شادی کا سیٹ ہے پینک والا لیکن اب یہ ہے کہ گھر میں اس کو نارملی عام استعمال ہوتی ہیں کچھ پلیئرز وغیرہ لیکن میں جب بھی بازار جاتی ہوں میں سٹیل کے برطن ضرور لیتی ہوں کانچ کے برطنوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نارمل یوز میں اس وقت سے نئی بھی استعمال اتنا کرنا میں پسند نہیں کرتی کہ بچے ہیں میرے چھوٹے اور وہ توڑ دیتے ہیں تو پلاسٹک جو ہے وہ ٹوٹا تو نہیں ہے لیکن سہت کے لیے وہ اچھا نہیں ہے تو برطن جو ہیں وہ کافی آج زیادہ جمع ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ ایک دفعہ دھولوں گی تو پھر دوبارہ باقی رات کو جتنے بھی دن کے استعمال ہوں گے وہ رات کو دھوں گی تو اس وقت صبح کے نو بجے ہیں اور ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد بچے اندر اپنا فن کر رہے ہیں کچھ کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہیں اپنی گیمز وغیرہ تو میں آرام سے جانا اس وقت کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے تو میں برطن صاف کہا رہی ہوں اس کے بعد میں نے اوپر چھات پہ ان کو کہایا کہ چھات پہ جائیں مرگیاں میں نے رکھی ہوئی ہیں ان کو جا کے نا وہ کھانا وغیرہ ڈالیں تو اس برطن دھونے کے بعد میری یہ روٹین ہے کہ میں ہانڈی جو ہے نا وہ تین سے چار بجے کے قریب بناتی ہوں تو یہ اس کام سے فراد ہونے کے بعد میں نے صفائی کرنی ہے صفائی کرنے کے بعد ساتھ ساتھ نمازیں چال رہی ہوتی ہیں تو وہ دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا لیکن جس دن مزہ اسی وقت آتا ہے کہ صبح کا وقت ہو دوپ نہ ہونا تو کام نہیں پڑ جائے پسینہ کم آیا اس وقت آتا ہے تو اس وقت کام کرنے کا مزہ بھی ہوتا ہے سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ اچھا آپ کو میری دیوار کے ساتھ یہ کیڑے دکھ رہے ہیں یہ ان سے میری جان نہیں چھوٹتی ہے حالانکہ میں نے پاودر بھی مانگوا ہے پاودر بھی بقاعدہ کارنرز میں میں سپریے کرتی رہتی انہ کی نیس سے جان نہیں چھوٹتی ہے دوستے ملتے ہیں آپ سے